اتنی بڑی تعداد میں باپو نگر ویدھان سبا میں مندلس کے اس ریلی میں شرکت کی میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مندلس سے اپنی بیلوس محبت کا اظہار اس جلسے کو اس ریلی کو کامیاب کر کے آپ کی موجودگی سے دیا اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو محبت اور جو جذبے کا اظہار آج آپ یہاں پر کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ویدھان سبا کے چناؤں میں باپو نگر میں آپ ایک نئی تاریخ کو لکھیں گے اپنی اتحاد سے اپنی محبت سے اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نہ صرف اپنے دعاوں سے اپنے محبتوں سے شبو بھائی کو نوازیں گے بلکہ آپ لوگ متحدہ طور پر باپو نگر ویدھان سبا کی ترقی کے لیے اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے اس کے امن کو اور محفوظ کرنے کے لیے باپو نگر ویدھان سبا کے تمام رائی دہندے تمام یہاں پر بسنے والے لوگ اپنا ایک ایک اوٹ سے یہاں پھر شبو بھائی کو اوٹ دے کر اپنا نیا ویدھائک اور نیا ملے بنائیں گے میرے عزیز دوستو اور مزرگو منلس اتحاد المسلمین میں نے پہلے بھی کہاں اور پھر کہہ رہا ہوں یہ آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو منلس پر الزام لگاتے ہیں منلس کسی مذہب کے خلاف تھی نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ و تعالیٰ منلس کا ایک ہی پیغام ہے کہ ہم بھارت کی راجنیتی میں اپنا حصہ چاہتے ہیں ہم بھارت کی راجنیتی میں ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب تک کمزوروں کو مظلوموں کو غریبوں کو دلیتوں کو آدیواسیوں کو اور سنکک سماج کے مسلمانوں کو ان کا جائز مقام نہیں ملے گا ہم اپنے آپ کو جواب نہیں دے سکتے نہ ہم سے انصاف ہوگا نہ ہم جس علاقے میں اور بستیوں میں رہتی ہے اس کا وکاس ہوگا یا ڈبلپمنٹ ہوگا تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو یاد رکھئے میری اس بات کو جو سماج اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے جو سماج یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے انصاف نہیں کیا جا رہا ہے مجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے جو سماج یہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو وکاس سے دور رکھ دیا گیا جو سماج یہ سمجھتا ہے کہ مجھے عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا تو میں آپ سے صرف یہی بتانے آیا ہوں صرف اپنے زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ اٹھ کر اپنے آپ سے نائنصافی کرنے والوں سے آپ ان کو روکیں گے نہیں انصاف اسی وقت ہوگا ہمارے بطن عزیز بھارت میں جب آپ ایک سیاسی طاقت بنیں گے جب آپ اپنے اوٹ سے اپنے پارٹی کے نمائندوں کو کامیاب کریں گے جب تک آپ کے پاس آپ کی سیاسی خیادت نہیں ہوگی لیڈرشپ نہیں ہوگی آپ صرف چیخیں مارتے رہیں گے کہ مجھ سے انصاف نہیں ہو رہا ہے مجھے اپنا حق نہیں مل رہا ہے تو میں باپو نگر کے رہنے والوں کوئی پیغام دینے آیا ہوں کہ آج منلس آپ کے درمیان میں ہے کل تک آپ سے یہاں کے رہنے والوں کو ڈرہ کر اوٹ حاصل کیا جاتا تھا آج منلس آپ کو یہ پیغام دینے آئی ہے کہ آپ در کی بنیاد پر شبو بھائی کو اوٹ مد دیجئے بلکہ آپ ایک امید کی بنیاد پر شبو بھائی کو اپنے اوٹ دے کر کامیاب کرئے میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ خوف کی بنیاد پر آپ منلس کا ساتھ مت دیجئے مجبوری کی بنیاد پر آپ منلس کا ساتھ مت دیجئے بلکہ میں آپ پہ بتانے آیا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ گجرات کی راجنیتی میں منلس ایک نئی تاریخ رخم کرے گی اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں اور آپ کو یہ امید دلا رہا ہوں کہ ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں نہ ہم کسی سے خوف کھانے والے ہیں ہم گجرات کی راجنیتی میں اپنا حصہ چاہتی ہیں میں حصے کی جب بات کر رہا ہوں میں کوئی آسمان سے چاند اور تارے توڑ کر لانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چاند کی مٹھی لا کر میرے خدموں میں رکھ دو میں صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ جب سب کا وکاس ہو سکتا ہے تو میری بستی کا بھی وکاس ہوگا جب سب کے پاس صاف پینے کا پانی آئے گا تو باپو نگر کے رہنے والوں کو بھی صاف پینے کا پانی ملنا چاہئے اگر دوسرے محلوں میں دوسری جگہ پر اگر اس گورمنٹ کے سکول بنتے ہیں تو میری کوشش یہی ہوگی کہ باپو نگر میں بھی سکول بنے اگر دوسرے ویدان سباؤں میں کمیونٹی حال بنتا ہے تو باپو نگر میں کمیونٹی حال کیوں نہیں بنتا اگر دوسرے ویدان سباؤں میں اگر کسی کی دکان کو توڑا جاتا ہے جیسا باپو نگر میں حسرت مہانی روٹ پر دکانوں کو توڑا گیا دوسری جگہ پر دکان توڑنے والوں کو دوسرے مقام پر ان کی دکان کو منتخل کر دیا گیا ان کو روزگار سے محروم نہیں کیا گیا مگر باپو نگر میں یہاں پر غریبوں کو ان کی دکانیں توڑ کر ان کو غریب بنا دیا گیا آج آپ کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو آپ جانتے ہیں کہ اس ویدان سوا میں صاف پینے کا پانی آپ کو نہیں ملتا ہے یہاں پر جو کانگریس کے ملے ہیں وہ پینے کا پانی کا صاف پینے کا پانی کا انتظام نہیں کر سکے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حیدر آباد میں جہاں پر منلس کے ودائک ہیں ہمارے کارپوریٹر ہیں ہم نے صاف پینے کے پانی کے لیے وہاں کی منسپالٹی سے ایک سکیم کو منظور کروایا پورے حیدرہ تیلنگانہ میں سب سے پہلے جبکہ اس وقت آندرہ پردیش تھا ہم نے بورویل کے پاس ایک مشین لگائی اور مشین کے ذریعے ہم نے بسلری سے صاف پانی غریبوں کو مہیا کیا آج بھی وہ پانی کی سکیم جس کو ہم نے سالار ملت وارڈر پلانٹ کا نام دیا ایک روپیہ اس میں دالو آپ دس لیٹر صاف پانی آپ کو ملتا ہے جب ہم نے اس کیم حیدر آباد میں شروع کی تو اس کے بعد وہاں کے مخامی ڈاکٹرز مر سے ملنے آئے اور آ کر مجھ سے پوچھا کہ اویسی صاحب جب سے آپ نے صاف پانی کی سکیم کا کام شروع کیا ہمارے پاس ہمارے کلینک میں جو غریب لوگ آ کر اپنے ضعیف لوگوں کا بودھے لوگوں کا اور بچوں کا علاج کراتے تھے کیونکہ وہ خراب گندہ پانی پینے سے بیمار پڑتے تھے جب سے آپ نے سالار ملت وارڈر پلانٹ لگایا ہے ہمارے کلینک میں اس پیشنٹ کی تعداد بہت کم ہو گئی جو گندہ پانی پی کر بیمار پڑتے تھے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ اس ویدان سوا میں ہمارے نمائندے کو کامیاب کریے شبو بھائی کو اگر گجراج سرکار صاف پینے پانی کا انتظام نہیں کرے گی تو میں منلس اپنے پیسوں سے یہاں پر وہ صاف پینے کے وارڈر پلانٹ کو لگائے گی تاکہ بابو نگر کے لوگوں کو صاف پینے کا پانی مل سکے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اردو سکول نہیں ہے آٹھمی جماعت تک بچیوں کا سکول ہے اور ایڈ کلاس کے بعد ہماری بیٹیوں کو شہر کے دوسرے مخامات پر جا کر اپنی تعلیم کو مکمل کرنا بڑتا کانگریس کا امیلے کیا کر رہا ہے کیا کانگریس کا امیلے حکومت سے لڑ کر نمائندگی کر کے رپیزنٹیشن کر کے ایڈ کلاس سے ٹینت کلاس یا ٹویلت کلاس تک نہیں کر سکتا تھا مگر میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ نہیں چاہتے کہ غریبوں کی بچیاں پڑھ لکھ کر کامیاب ہو جائیں دنیا میں یہ نہیں چاہتے کہ ہجاب اور برقہ پہننے والی بچی اگر تعلیم یافتہ ہو جائے گی تو پھر معاشرے میں سوسائیٹی میں انقلاب پہدا ہو جائے گا یہ نفرت کرتے ہیں جا آپ پہننے والی بچیاں برقہ پہننے والی بیٹھی اماری جو برقہ رجاب پہن کر اسکول کو جاتی ہیں کہ مجھے علم کی شما کو روشن کرنا ہے یہ سب لوگ آپ کو تعلیم سے روکنا چاہتے ہیں میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ شبو بھائی کو کامیاب کریے اسی باپو نگر ویدان سوا میں جو ہماری بیٹیوں کو ایٹھ کلاس کے بعد احمد آباد کے دوسرے مقامات پر جا کر اپنی تعلیم کو مکمل کرنا پڑ رہا ہے میں اور ہم یہاں پر جو بھی سرکار ہوگی ان سے لڑ کر انشاءاللہ تعالی یہاں پر ان بچیوں کی تعلیم کو مکمل کروائیں گے تیسری بات کہ مراجی چوگ کے پاس گراؤنڈ ہے ایمیل اے کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس گراؤنڈ کو بچوں کے کھیل کے لیے بچایا جائے ایمیل اے آگ بن کر لیا اور وہاں پر پولیس اپنے کارٹرز بنا رہی ہے یہ اس بدان سوا کے لیے وہ گراؤنڈ اہم ہے تاکہ ہمارے بچے وہاں پر جا کر کھیل کودیں مگر ایمیل اے کو اس کو فکر نہیں ہے خبرستان ہے خبرستان کے سامنے گیت تو بن گئی مگر خبرستان کے اندر صفائی نہیں ہوتی لائٹ کا انتظام نہیں کیا جاتا باپو نگر کا جو کانگریس کا ایمیل ہے نہ تو وہ اس باپو نگر ویدان سوا کے جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے کچھ کام کرتا ہے اور جو لوگ خبرستان میں سو رہے ہیں وہاں پر بھی ان کی صاف صفائی کا انتظام یا لائٹ کا انتظام نہیں کر سکتا تو میں باپو نگر کی جنتہ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ شبو بھائی کا ساتھ دیجئے آپ کی ویدان سوا کو انشاءاللہ ایک مثالی ویدان سوا ہم بنائیں گے میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہی کانگریس کا ویدائق احمد آباد کا میر بھی تھا کیا کیا انہوں نے ان کے بہت کارنامے ہیں میں کانگریس کے ویدائق کو ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا بھول گئی ہوگی مگر میں ہمیشہ یاد رکھا ہوں یاد رکھتا رہوں گا کہ تمہاری موجودگی میں ولی گجراتی کی خبر کو مسمار کر دیا گیا تھا اگر تم سمجھ رہو کہ تم ہم بھول گئے ہم نہیں بھولے ہیں یہ کانگریس کے ویدائق میں اور اس کی سونچ میں اور آر ایس ایس میں کوئی فرق نہیں ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اسی لئے میں یہاں کے باپو نگر کے تمام جنتہ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ شبو بھائی کے حق میں اپنا ساتھ دی دیئے تاکہ باپو نگر کی جنتہ جو وکاس سے ترقی سے محروم ہو چکی ہے ان کو وکاس ملے ان کو ان کا حق ملے جو لوگ کہتی ہیں کہ منلس کیا کرتی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بھی ایم پی ہوں میں آپ کے سام میں کھڑے ہو کر اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ میرے ہیدر آباد کی ایم پی گھلقے میں ایک ویدان سباہ کاروان جہاں پر قلعے گول گندہ بھی ہے جو مشہور تاریخی قلعہ ہیں وہاں پر میں نے اپنے ایم پی لائٹ کے فنڈ سے بچیوں کی تعلیم کے لیے ہماری بیٹیوں کی تعلیم کے لیے میں نے آٹھ ساڑھے آٹھ کورڈ کی ایک بلڈنگ منائی جس میں ہماری بیٹیاں الیونت اور ٹویلت کلاس اور ڈگری کالیج وہاں پر میں نے ایم پی فنڈ سے بنوایا وہاں پر ایک نہیں دو نہیں بلکہ بہت بڑی تعداد میں ہماری بیٹیاں جا کر وہاں پر اپنے انٹر الیونت اور ٹویلت اور گریجویشن کی تعلیم کو مکمل کرتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سے سوال کرتے ہیں ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ صد الدین ویسی صرف جذباتی تخریر کرتا ہے ہاں اللہ نے میرے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل دیا ہے اللہ نے میرے سینے میں دل کی جگہ پھتر کو نہیں رکھا ہے میرے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہے میں انسان ہوں میں کسی غریب کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرتا ہوں اگر میری بیٹیوں کے آنکھ میں آنسوں آئیں گے تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں میری بیٹیوں تمہارے آنکھ کی آنسوں مندلس کے ایک ذمہ دار تمہارے آنکھ کی آنسوں بھی پہنچیں گے اور انشاءاللہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے میں باپو نگر کے بزرگوں سے وعدہ کر رہا ہوں جو بوڑے ہیں جو ضعیف ہیں ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ شبو آپ کے لیے ایک بیساکھی بن کر ان غریبوں کے ہمارے بزرگوں کے ضعیف لوگوں کے خوابوں کو پورا کرے گا میں باپو نگر کے نوجوانوں سے وعدہ کر رہا ہوں کہ نوجوانوں اگر تمہارے دل و دماغ میں نا امیدی پیدا ہو چکی ہے فرسٹیشن پیدا ہو چکا ہے تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں باپو نگر کے نوجوانوں یہ شبو تمہاری امید بنے گا یہ شبو تم کو دنیا میں ایک نہیں راہ دکھائے گا وہ کبھی تم نوجوانوں کے دلوں میں نا امیدی کو پیدا ہونے نہیں دے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ باپو نگر کے ڈیولپمنٹ کا یہ پلان یہ منلس پاٹی کا ہے میں باپو نگر کے تمام ذمہ داروں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ منلس کو موقع دیجئے کانگریس کا ودائق بالکل ناکام ثابت ہوا ہے آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے ایک حرکیاتی نوجوان کو ایک جس کے دل میں غریبوں کے لیے ایک تڑپ ہے جس کے دل میں مظلوموں کو انصاف دلانے کا ایک لگن ہے آپ یہاں سے شبو بھائی کو اٹھ دے کر منلس کو نہیں بلکہ باپو نگر کی جنتہ اپنے آپ کو کامیاب کرے یہ میں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں دوسری بات میرے عزیز دوستو اور بزرگو دوسری بات یہ کہ لوگ بولتے ہیں کہ منلس کے تلنگانہ میں ساتھ مل ہیں آپ نے کیا کام کیا لوگ بار بار الزام لگاتے کہ منلس نفرت کی راجنیتی کرتی ہے ارے جو لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کبھی آؤ ہیدر آباد کو آ کر دیکھو تلنگانہ کو آ کر دیکھو کہ منلس نے کیا کام کیا میرے عزیز دوستو اور بزرگو منلس نے گورنمنٹ کے جو اردو سکول سے ہیدر آباد کے اور تلنگانہ کے جو ٹیند کلاس میں بورٹ کا اگزام لکھتے ہیں ہم نے دو ہزار پانچ سے اب تک خریب تین کور بچے اور بچیوں کو سکول کا بیک دیا ٹیند کلاس کی امتحان کی فیز ہم تلنگانہ میں دیتے ہیں میرے خیال سے اب تک آٹھ نو کور روپیو اس پر خرچ ہو چکے ہیں یہ کام منلس کرتی ہے اسی لیے تو منلس جیتی ہے میں آپ سے بلکہ باپو نگر نہیں بلکہ گجرات کے ان تمام جنتہ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ منلس کا دامن تھام لیجئے ایک مرتبہ آپ عصد الدین ویسی کی بات کے یقین کرئے ایک مرتبہ آپ صابر قابلی والا کی قیادت کو مضبوط کرئے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی نائنصافیوں کے دور کا خاتمہ ہوگا غریبوں اور مظلموں کو ایک نئی امید کی کرن نظر آئے گی کہ اب تک ہم نے جن کا ساتھ دیا تھا انہوں نے ہم کو دھوکا دیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں جو لوگ منلس پر یہ بھی الزام لگاتی ہیں کہ منلس ہندووں کے خلاف ہے منلس کبھی ہندووں کے خلاف تھی نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ تعالی بتاؤ اسد الدین اویسی کا ایک سٹیکمنٹ لکال کر بتاؤ کہ اسد الدین اویسی نے کسی مذہب کے خلاف کوئی بات کہی ہے ہاں یقیناً میں ایک مسلمان ہوں مجھے اس پر فقر ہے اور جب تک زندہ رہے گا اللہ مجھے زندہ رہے گا میں فقر کروں گا کہ ہاں میں بھارت کی جمہوریت میں میں ایک فقر سے کہوں گا کہ میں مسلمان ہوں اور ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں لوگ الزام مجھ پر لگاتی ہیں الزام لگانے والوں تمہارے پاس سچائی نہیں ہے سچائی یہ ہے کہ ہیدر آباد میرے ہیدر آباد کے پارلیمنٹ کی کانسٹینسی میں ایک علاقہ لال دروازہ وہاں پر ایک مشہور مندیر ہے اس مندیر کے پجاری کو جب کوویڈ ہو گیا تھا تو اس پجاری کے ذمہ داروں نے مجھ صبح دو بجے فون کر کے کہا کہ وہ اسی صاحب پجاری جی کو کوویڈ ہو گیا ہے سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے اسپتال میں کوئی بہت نہیں مل رہا تو ہم نے آدھے گھنٹے کے اندر وہ پجاری جی کو اپنے اسپتال اسرہ اسپٹل میں ان کو بیٹ دلایا ان کا پورا علاج کروایا اور وہ شفایہ آپ ہو کر نکلے بتاؤ پھر فرقہ پرس کاؤں نے پھر اسی اسی مندر کے پجاری کے لوگوں نے ہم سے آ کر کہا کہ آپ سب کام کراتے ہیں مندر کو سرسرکار سے بول کر پیسے دلائیے تو میں نے اکبر الدین عویسی سے کہا کہ اکبر جاؤ اسمبلی میں اس مسئلے کو اٹھاؤ اور اکبر الدین عویسی نے تیلنگانہ کی اسمبلی میں چیف منسٹر تیلنگانہ سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ لاز دروازے کی مندر کے لیے تین کورو پیئے چیف منسٹر منظور کرو تو تیلنگانہ کا چیف منسٹر خوش بھی ہوئے اور تاجب کر رہے تھے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اکبر نے کہا کہ ہم کسی مذہب کے خلاف نہ تھے نہ رہیں گے ہماری لڑائی ہمارے حق کی لڑائی ہے کوئی مندر میں گھنٹی بجائے کوئی مسجد سے حیال السلاح حیال الفلاح کی صدایں دیں کوئی گرجاگر کو آباد کرے کوئی گردوارے میں اپنا جو مذہبی تو ہوا رطا کرے ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ بھارت کی راجنیتی میں سب کو اپنا اپنا حصہ ملے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم غریبی اور قسمہ پرسی کی عالم میں پڑے رہیں اور دوسرے اتنا ترقی کریں کہ وہ آسمانوں پر پہنچ جائیں اور ہم نیچے رہ جائیں یہ ہماری لڑائی ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یقیناً ہم بھاشپا کے خلاف تھے اور رہیں گے ہم کانگریس کے خلاف اس لیے ہیں کیونکہ کانگریس اور بھاشپا میں کوئی فرق نہیں رہا یقیناً ہم آب پاٹی کے خلاف اس لیے ہیں اس لیے ہیں کیونکہ ان کا جو رویہ بھی یہ ہے کہ وہ موڈی سے زیادہ ہندو طوا کی آئیڈیالوجی پر چل رہے ہیں اور ہم پر الزام لگا دیا جاتا ہے کانگریس اور آپ پاٹی کہتی ہے کہ اویسی بی جے پی کا بی ٹیم ہے اور بی جے پی یہ کہتی ہے کہ اویسی ملک کے خلاف ہے معنی یہ لوگ ہم کو بی ٹیم کانگریس اور آپ اور بی جے پی کہتی ہے کہ اویسی نیا جنہ ہے آنے جنہ کدھر ہے مجھے نہیں معلوم جنہ کدھر گیا مجھے نہیں معلوم میں تو ان لوگوں کی اولاد ہوں جنہوں نے جنہ کے پیغام کو ٹھکرایا اور بھارت کو مانا میں تو ان لوگوں کی اولاد ہوں جنہوں نے پاکستان کو پاک نہیں مانا بھارت کو پاک اس لیے مانا کیونکہ خاجہ اجمیری کی سرزمین ہے مگر یہ بی جے پی والے اویسی ایسا ہے کانگریس اور آپ ایک بیان لگاتے میں بی جے پی کانگریس اور آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم لوگ کسی ایک جگہ پر احمد آباد میں بیٹھ جاؤ موڈی راہل اور کیجریوال تینوں بیٹھ کر تینوں بیٹھ کر یہ تائے کر لو کہ اویسی کیا ہے تینوں بیٹھ کر تائے کر لو اگر تم کو چائے پینا چارے بسکٹ کھلانا ان کو ہے منظور تو میں سابر بھائی کو بولوں گا کہ ذرا چائے بسکٹ کا انتظام کر دیں مگر تینوں ایک بار بیٹھ کر تائے کر لو کہ میں کیا ہوں مجھے تم کیا پکارتے اس کی کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ مجھے معلوم کہ جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا صحت مند رکھے گا یہ تمام لوگ مجھ پر الزام لگاتے رہیں گے تو میں ان سے اتنا ہی کہوں گا کہ کوئی پھتر سے نہ مارے میرے دیوانے کو میرے عزیز دوستو اور گزرگو یہ ان کا نشانہ آپ دیکھیں گے کہ سابر کابولی والا صاحب اپنے ویدان سبا کی ترقی کے لیے احمد آباد کے میر سے ملتے ہیں ان سب کو پیک مدرہ شروع گیا نہیں سابر کابولی والا میٹنگ کیے ارے دیوانے جنتا کے درمیان میٹنگ کر رہے ہیں سابر کابولی والا تو عام آدمی پارٹی کی طرح نہیں کر رہے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کہتی ہے دلی میں کیا کہتی ہے کہ لوگ سبا تمہارا اسمبلی میری موڈی جی میرے عزیز دوستو اور بزرگو دوسری تیسری بات یہ ہے کہ کل بی جے پی کی طرف سے یہ اعلان آیا کہ گجرات میں یونی فارم سیویل کورٹ بنائیں گے یکسا سیویل کورٹ بنائیں گے اب آپ بتائی ہم اور پھر آج ہمارے میڈیا کے لوگ ہم سے ملنے آئے انہوں نے کہا کہ نرندر موڈی کی کیبینٹ کے گجرات کے ایک سینئر منطری ہے رپالہ صاحب نے کہا کہ ایک دیش میں ایک قانون رہنا بھاسپا والو میرے کان میں پھول نہیں ہے میں جانتا ہوں حقیقت کیا ہے بی جے پی کہی تھی ہے کہ ایک دیش ہے تو ایک قانون ہونا چاہیے بی جے پی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کے پاس تھمزب لوگ ہوں گے ہمارے پاس نہیں ہے ہم پڑھنا لکھنا جانتے ہیں ہم سمیدھان پڑھتے ہیں سمیدھان میں ایک ہے سٹیٹ لسٹ ایک ہے یونین لسٹ ایک ہے کنکرنٹ لسٹ یعنی جو یونین لسٹ ہے وہ دلی کی سرکار قانون بنائے گی جو پردیش کی لسٹ ہے وہ پردیش کی سرکار بنائے گی ایک کنکرنٹ لسٹ ہوتی ہے اگر پردیش سرکار قانون بناتی ہے وہ بھی بنا سکتی مگر اگر کیندر کی سرکار بنائے گی تو اس کا قانون چلے گا تو بھاشپا والو رپالہ صاحب یہ آپ کسی اور کو جا کر یہ گیان دیجئے ہم کو گیان مت دیجئے سی آر پی سی میں آئی پی سی میں کتنے منٹمنٹ ہوتے ہیں آپ بولتے ہیں دیش میں ایک قانون ہونا تو چلیے کہ ہمہ چل پردیش میں کوئی گزرات کا ادمی جا کر اگری کلچر کی زمین خرید سکتا نہیں خرید سکتا کیا کوئی گزرات سے نکل کر لکش و دیب جا سکتا بغیر پرمیشن کے نہیں جا سکتا کیا کوئی گزرات سے نکل کر رہونا چل پردیش جا سکتا نہیں جا سکتا پرمیشن لینا پڑتا ہے آپ کہتے ہیں کہ دیش میں ایک قانون ہونا تو کیا ہم نے ناگا لائن میزورم سکم آندرہ پردیش کو تین سو اکھتر کے تہت ان کو سپیشل رائٹس نہیں دیئے بی جے پیس پر بھی کچھ نہیں بول سکتی میں جو کچھ کہ رہا ہوں آپ کے سامن میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں یونیفارم سیویل کورٹ باجپا والے بولتے ہیں کہ سمویدان کے چپٹر فور ڈیریکٹیو پرنسپل میں لکھا گیا ہم دیش کے پدان منطری سے ایک بات پوچھنا چاہ رہے ہیں دیش کے پدان منطری جب سے ہی آپ موڈی جی بنے ہیں آٹھ سال میں دیش کی ساٹھ فیصد دولت صرف آٹھ لوگوں یا دس لوگوں کے پاس کیوں آ گئی کیا سمویدان کی آٹیکل ڈھوئنٹھٹی نائن نہیں کہتا کہ دیش کی دولت سب کے پاس رہے مگر دیش کی دولت کس کے پاس ہے جو موڈی جی کا چہیتہ ہے جو ان کا پیارہ ہے وہی دولت مند ہو رہا ہے دیش کی دولت کہاں جا رہی ہے غریبی دیش کی جنتہ کا مقدر بن گیا نوجوان یوہ کا بے روزگاری اس کا مقدر بن گیا تو کیا آٹیکل ڈھٹی نائن پر آپ کچھ نہیں بولیں گے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں پھر آپ بولتے کہ نہیں نہیں یونی فارم سیویل کورڈ ہم اس لیے لارے ہیں تاکہ مہیلاؤں کو ان کا حق ملے اچھا مہیلاؤں کو ان کا حق ملنا چاہیے تو اب آپ سنو مسلمانوں میں مسلمانوں میں اگر کوئی جیسا میں باپ ہوں اگر میں ول اپنے ول سے وسیعت کرتا ہوں کہ میری ایک اولاد کوئی دولت ملے گی تو مسلم قانون کے لحاظ سے میں ایک تیہائی سے بڑھ کے جائدات نہیں دے سکتا مسلمانوں میں وسیعت اگر کرتے ہیں تو کوئی باپ ایک تیہائی زیادہ اپنی جائدات ایک اولاد کے نام پہ نہیں کر سکتا موڈی جی مگر ہمارے ہندو بھائیوں میں وہ ویل کا پاور ہے کہ آپ ختم کریں گے کیا گدرات کی سرکار اس کو ختم کرے گی ہم کو بتاؤ کیا آپ گدرات کے بچیوں سے کہیں گے کہ نہیں باپ کی جائدات میں حق نہیں ملے گا کنیہ دان تمہارا ہو گیا اسی میں سب ختم ہو گیا بتاؤ بی جی پی والو اس کا جواب دو جواب ان کے پاس نہیں ہے نشانہ مسلم مہیلہ ارے مسلم مہیلہ اگر انصاف دلانا تھا تو باپ نگر میں سکول کھول دیتے باپ نگر میں ہماری بچیوں کو ایک کلاس کے بعد شہر کے دوسرے کونے میں جانا پڑتا نگر نشانہ کیا ہے آپ جانتے ہیں اور ہندو جائن فیملی میں انکم ٹیکس کا ریبیٹ ملتا مسلمانوں کو کیوں نہیں ملتا موڈی جی ہم کو بھی دو ہم بھی انکم ٹیکس کم پہ کریں گے مگر اس پر بات نہیں کریں گے اب آپ کی بات کرتے ہیں مسلم مہیلہوں کو انصاف ملنا چاہئے تو موڈی جی کی سرکار نے ایک سروے کیا اور سروے میں بتایا گیا کہ دو ہزار سے دو ہزار جب معلوم ہوا کہ ماں کی کوک میں بیٹی ہے تو نوود لاکھ بچیاں مسنگ ہو گئی اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فیمیل انفینٹی سائی بتائیے بی جی پی والو اس نوود لاکھ بچیاں جو مسنگ ہے اس میں کتنے مسلمان تھے لوگ بولتے کہ میں بھڑکا باشن دیتا نہیں یہ فیکٹ ہے بتاؤ کتنے مسلمان تھے اس میں نوود لاکھ دو ہزار سے دو ہزار انیس تک جب معلوم ہوا کہ کوک میں بیٹی پل رہی تو اس کو کہتے ہیں فیمیل انفینٹی سائی مسنگ ہو گئے بتاؤ کتنے مسلمان تھے بچپا والو نہیں بتا پائیں گے اس لیے کہ مسلمانوں کا نمبر بہت کم ہے اچھا ایک اور بار اب ہسنا نہیں اس کے اوپر ہسیں گے نہیں آپ لوگ نہیں ہسیں گے اب سنو آپ نہ شرمانہ نیشنل فیملی ہل سروے اس نے سروے میں یہ کیا کہ کتنے مرد لوگ میں ہماری بہنوں سے معذرت چاہتا ہوں ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں مگر یہ ڈیٹا ہے کتنے مرد شادی کے باہر تعلقات پیدا کرتے ہیں یعنی گھر میں بیوی ہے مگر دوسری عورت سے تعلقات پیدا کرتے ہیں شادی کے باہر جس کو انگریزی میں بولتے live in relationship گزراتی میں کیا بولتے میتری ہاں وہ ہے نہیں نہیں معلوم مگر یہ ڈیٹا ہے اب اس میں کیا کہا گیا کہ ہمارے ہندو بھائی 2.2 mean number ان کے پاس پاٹنر تھے سکھ اور کرسٹین 1.9 بدیس اور مسلمان 1.7 جین میں سب سے کم تھے 1.1 اب کیا کریں گے اس کا بولو کیا کریں گے بی جے پی کی سرکار اچھا جو سیکشل تعلقات پیدا کرتے جس کو اردو بولتے جمع انگلیش بولتے انٹر کورس کون اپنی بیوی کو رکھتے ہوئے کسی اور کے ساتھ ایسے چیزیں کرتا ہے اس کا بھی ڈیٹا ہے اور اس میں مسلمان خالی 2.6 ہے بی جے پی والو اب بولو پھر اس کا کیا جواب دیں گے یونیفارم سیویل کورڈ یعنی ہر مرز کی دوا یونیفارم سیویل کورڈ اب اس کا کیا جواب دیں گے اچھا پھر بولتے نہیں یونیفارم سیویل کورڈ لانا اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان بہت شادیاں کرتے موڈی جی ہم ایک کر کے پریشان ہیں تو گورمنٹ کا ڈیٹا بولتا بھائے کہ مسلمانوں میں 1.9% مسلمان کی دو بیوی ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس 1.2 زیادہ فرق نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر مسلمان کی دوسری بیوی ہوگی تو بیوی ہوگی اور اس کو مینٹیننس کا رائٹ ملتا ہے اس کو اپنے شوہر کے ساتھ گھر میں رہنے کا حق ملتا ہے یونیفارم سیویل کورٹ کتنے بچیوں کی شادیاں ہوتی چائل میریج ایٹی سکس پرسنٹ کس سمودائے کی تھی بتاؤ موڈی جی اور بھاٹ پا والو مگر آپ مسلمانوں کو کرنا چاہتی ہیں میرے عزیز دوست اور مزرگ یہ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے یہ میرا ڈیٹا نہیں ہے اب موڈی جی اور بی جے پی بولنگ نے یونیفارم سیویل کورٹ لانا چاہ رہے کیونکہ خانون برابر رہے ارے موڈی جی پہلے یہ تو بتاؤ کہ گجرات میں ڈسٹرڈ ایریاز ایکٹ کب ختم ہوگا ڈسٹرڈ ایریاز یونیفارم سیویل کورٹ اگر ہے اگر کوئی دھرم پریورتن کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا جب تک پرمیشن لالے تو پھر یہ کونسا یونیفارم سیویل کورٹ ہوگا بتاؤ بھات پاور موڈی جی صرف یونیفارم سیویل کورٹ اس لئے لانا چاہ رہے کہ مسلم مقلیت کو ان کے مذہب سے ان کی مذہبی شناخ کو کمزور کر کے رکھ دیا جائے میرے عزیز دوستو اور مزرگو یونیفارم سیویل کورٹ لانے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے اب چناؤ آ گیا تو موڈی جی اور ان کی سرکار نے اعلان کیا کہ گزرات میں بھی ایک کمیٹی بنائی جائے گی میرے عزیز دوستو اور مزرگو موڈی جی نے کہیں دیا یونیفارم سیویل کورٹ تو دلی کا کیجری وال بھی بورا کہ ہاں یونیفارم سیویل کورٹ ان دونوں کا یونیفارم ایک ہی ہے ان دونوں کا یونیفارم ایک ہی ہے تم لوگ سواجی تو میں سملی جیتا ہوں جب تولیخی جماعت پر الزام لگا دلی میں کرونا کال میں تو یہی کیجری وال دلی میں الزام لگائے تو موڈی ہی نے کہا کہ ہاں تولیخی جماعت ذمہ دار ہے جب کوٹ میں مقدمہ گیا تو کوٹ نے تولیخی جماعت کے خلاف پورے مقدموں کو خارج کر دیا میرے عزیز دوستو اور مزرگو اسی لئے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کی جو عزائم ہیں ان کی جو حرکت ہیں اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں آپ سے صرف یہی التجا کر رہا ہوں کہ جب گجراج کی سرزمین پر یہاں پر بلخیز بانو کا مسئلہ آیا بلخیز بانو مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلخیز بانو مہیلاؤں کا مسئلہ نہیں ہے بلخیز بانو بھارت کا مسئلہ ہے کیونکہ ہمارے دیش میں سب سے زیادہ اگر کرائیم ہوتا ہے تو مہیلاؤں کے خلاف ہوتا ہے کبھی ان کو چھیڑ خانی کی جاتی ہے کبھی ان کو مارا جاتا ہے کبھی ان کو جلایا جاتا ہے کبھی ان کو ریپ کیا جاتا ہے اور وہ بلخیز بانو جس کو اس کے پڑوسی وہ بلخیز بانو جس نے اس دکان سے چوڑیاں قریدی چوڑیاں بیشنے والا بلخیز بانو کا بلاتکار کیا وہ بلخیز بانو جس کی تین سال کی بیٹی کو اس کے سام میں پھتر پر سر مار کر اس کو شہید کر دیا گیا وہ بلخیز بانو جس کی ماں اور اس کے مہیلہ رشتداروں کا بلخیز بانو کے سام میں جو پرگیڈن تھی حاملہ تھی اس کی ماں اور اس کے رشتداروں کا ریپ کر کے بلاتکار کر کے ان کا ختل کر دیا گیا اس بلخیز بانو کا ریپ کرنے والوں کو اس کی بیٹی کی ہتیہ کرنے والوں کو اس کی ماں کی ہتیہ کرنے والوں کو دیش کے پدھان منطری شریف موڈی جی کی سرکار چھوڑ دیتی ہے چھوڑ دیتی ہے آزاد کر دیتی ہے واہ دیش کے پدھان منطری کا جھوٹا آپ کا وعدہ تھا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی آپ کی بیٹی بلخیز بانو نہیں تھی موڈی جی کی دیش کی بیٹی بلخیز بانو نہیں تھی موڈی جی آپ نے اس کے ریپ کرنے والوں کو چھوڑ دیا سی بی آئی نے کہا مت چھوڑو سی بی آئی کے اس جج نے کہا مت چھوڑو بلکہ جن لوگوں کو آزاد کیا گیا انہوں نے پیرول پر نکل کر فرلو پر نکل کر دو مہیلاؤں پر اور حملہ کیا ان پر کیس بک ہوا بتائیے آپ کیا پیغام دیش کے پدھان منطری دیش کے مہیلاؤں کو دے رہے کیا پیغام باچپا دیش کے مہیلاؤں کو دے رہی ہے کہ اگر تمہارا ریپ ہوگا تو چند سال وہ ظالم جس نے تمہاری عزت لوٹی اس کو جیل میں رکھیں گے اور اچھے سنسکار کی بنیاد پر موڈی جی ان کو آزاد کر دیں گے اور جب یہی بلقز بانوں کے تعلق سے ایک میڈیا کے جنرلس نے آپ پارٹی کے ایک منسٹر سے پوچھا کہ بلقز بانوں پر آپ کیا بولیں گے تو اس نے کہا کہ ہم کو بلقز بانوں کے بارے میں نہیں بولنا ہے ہم کو سکول کے بارے میں بولنا ہے تیچر کے بارے میں بولنا بلقز پر نہیں بولیں گے موڈی جی بھی نہیں بولیں گے باج پا بھی بلقز پر نہیں بولے گی اور ڈلی کا کیج ریوال بھی بلقز بانوں پر نہیں بولے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو بلقز بانوں پر اگر کسی نے پوری طاقت اور ذمہ داری کے ساتھ کسی نے بلقز بانوں کی تائید میں کہا کسی پاٹی نے کہا تو اس کا پاٹی کا نام مندلس پاٹی تھا ہم مسلمان بلقز بانوں مسلمان ہیں کہہ کر نہیں بولے نہیں میں تمہارے تھالیوں کا محتاج نہیں ہوں میں تم کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں باپو نگر کی جنتہ کو کہ بلقز تمہاری بھی بہن ہے بلقز تمہاری بھی بیٹی ہے بلقز کی مرنے والی بیٹی تمہاری بھتی بھی ہو سکتی ہے تمہاری بھانجی بھی ہو سکتی ہے اگر کل تمہاری اولاد سے ایسا ہوگا تو تم کیا کروگے بتاؤ آج ایک سرکار نے ایک مہیلہ کی اسمت ریزی کرنے والوں کو چھوڑ دیا اور کیا پیغام دیا گجرات کے مہیلہ کو یہ گجرات کے مہیلہ کو سوچنا پڑے گا میری عزیز دوستو اور وزرگو پھر آپ کی اور ہم نے دیکھا کہ گجرات میں مسلم بچوں کو پھتر پھیکنے کے الزام میں روٹ پر لاکر پولیس ان کو مجمع کو جس آج مجمع ہے اس مجمع کے سام میں جنتا کو کھڑا کر کے موڈی سرکار موڈی کی حکومت باجپا کی سرکار ان بچوں کو روٹ پر لاکر لٹوں سے مارتے ہیں بتاؤ میری عزیز دوستو اور مزرگو ان معصوم بچوں کے خلاف اگر کسی نے آواز بلند کی تو اس کا نام حسن الدین ہوئی سی تھا میں نے آواز اٹھائی پکار پکار کر کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جن لوگ جس سرکار نے ان بچوں کو مارا آپ کے پاس دل نہیں ہے آپ کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ نے مسلمان کو روڈ پر لا کر کیوں مارا بتا آپ کیوں مارا ان کا جرم سے بتنائی تھا کہ ان کا مذہب اسلام تھا ان کا جرم سے بتنائی تھا کہ ان کا نام مسلمان تھا اس لئے آپ نے روڈ پر لا کر ان کو خوب مارا جنتہ کو بٹھا کر مارا ارے مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ پولیس نے مارا سرکار نے کہا پولیس کو مارنے کے لئے مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ جنتہ جو کھڑی بھی تھی اس جنتہ تھالیاں مار رہی تھی جب ان بچوں کو لٹوں سے مارا جا رہا تھا بتاؤ آپ یہ کیا انسانیت ہے کتنا اندھیرہ پھیل چکا ہے دلوں میں کہ بچوں کو روٹ پر لاکر جب مار رہے تو کم سے کم اس جنتہ میں سے اگر کوئی ایک مہیلہ اٹھ کر کہتی کہ ان کو جیل کو بھیجاؤ ان کو مارو مت ہمارے گجرات میں سمویدھان ہے ہمارے گجرات میں کوٹ ہے خانون ہے یہ ظلم ہے ان بچوں کو روٹ پر لاکر مار میں نے جب یہ کہا کہ مسلمانوں کی عزت نہیں ہے ہم کو بے عزت کیا جا رہا ہے تو پورے میڈیا میں اس طرح سے بنا کر پیش کیا گیا کہ حسد الدین ہوئی سے کسی ایک سمودائے کے خلاف بول رہا ہے اگر مسلمان کی جگہ ایک دلیت کو مارتے ایک آدی واسی کو مارتے ہمارے ہندو بھائی کو مارتے برہمن کو مارتے تب بھی میں اس طرح سے کہتا کیونکہ قانون کو توڑنے کا کام سرکار کا نہیں ہے پولیس جس کو چاہے لگ لے کے نہیں مار سکتی روٹ پر لا کر اگر ایسا آئے تو پھر گزراد کی کوٹ کو بن کر دو پولیس ٹیشن کو بن کر دو آئی پی سی سی آر پی سی کو جلا دو جن جن جا کے سام میں لا کر اور بول دو کہ انصاف نہیں ہوگا ظلم ہی ہوگا اگر انصاف ہونا چاہیے تو سمیدھان سے دیش چلنا چاہیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ لڑائی مندلس کی ہے بچوں کو لا کر مارا اور پیٹا جاتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اب آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ بلخز بانوں کا مسئلہ اس کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی بچوں مگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں باپو نگر کی جنتہ سے پوچھ رہا ہوں میدانی لیمڑا کی جنتہ سے پوچھ رہا ہوں میں سابر قابلی والا صاحب کے ویدان سوا کی جنتہ سے سوال کر رہا ہوں جو لوگ خاموش بیٹ گئے جب بلخز کے قاتلوں کو چھوڑا گیا جنہوں نے خاموش اختیار کی اور جس نے بلخز کے حق کے لیے کھڑا ہوا جس نے بچوں کو لٹھی سے ماری جس نے ان کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کی ان کو مارنا یہ دکھا کہ یہ میری اولاد کو مار رہے ہیں اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ مجھے سزا دیں گے یا مجھے انعام دیں گے یہ آپ کو تائے کرنا ہے کہ کیا آپ مجھے سزا دیں گے یا انعام دیں گے میں آپ شپیل کر رہا ہوں کہ جو خاموش بیٹ رہے آپ ان کو اوٹ دیتی آئیں ان کو اوٹ مت دو یاد رکھو جو آپ کی تکلیف کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بن کر لیتی ہیں جو مظلموں کی تکلیف کو دیکھ کر ان کی زبان گنگی ہو جاتی ہے ان کی آنکھوں پردہ پر جاتا ہے اویسی آپ سے کہہ رہا ہے آپ شپیل کر رہا ہے کہ اگر تم خاموش رہنے والی پاکیوں کو اور دوگے تو یاد رکھو خدا نہ قاس تھا تم کو ہمیشہ کیلئے خاموش نہ کر دیں تم اگر خاموش رہنے والوں کا ساتھ دوگے تو ظلم برتا جائے گا تم خاموش رہنے والی پاکیوں کو اور دوگے تو یاد رکھو تمہارے نوجوانوں کی زندگیوں کو برباد کر دیا والوں کا ساتھ دو لنے والوں کا ساتھ دو جو اس ظلم کے خلاف اعتداد بلند کرتے ہیں ان کا ساتھ دو آپ اب آپ کو تائے کرنا ہے کہ آپ خاموش رہنے والوں کا ساتھ دیں گے یا غریبوں کی آواز ان کی تکلیف کو سمجھنے والوں کا ساتھ دیں گے بالقزبانو گجرات کی بھی بیٹی ہے اور بھارت کی بیٹی ہے جن بچوں کو مارا گیا وہ ہر کسی کی اولاد ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اسی لئے میں آپ شپیل کر رہا ہوں کہ یہ ویدان سبا کے چناؤ ہمارے لئے اہم ہے اگر منلس کے ویدائق جیت کر جائیں گے تو چاہے باپ اُن اگر ہو یا صابر قابلی والا صاحب کی ویدان سبا ہو یہ اگر ملے بن کے جائیں گے انشاء اللہ تو گجرات کی ویدان سبا میں وہ غریبوں اور مظلموں کی انصاف کی لڑائی لڑیں گے ہم سے آج لوگ آ کر کہتی ہے کہ تین ہے تین بارہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں تین کو بارہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میرا ساتھ تو مگر وہ لوگ بلتے نہیں تین ہے ارے تین نہیں تین کو اور بڑھاؤ جب ہمارے پٹیل بھائی مسلمانوں کے برابر ان کی آبادی ہے کتنے ان کے ملے ہیں فارٹی ٹو میں مبارک بات دیتا ہوں گجرات کے پٹیل بھائیوں کو کہ وہ کانگریس میں بھی ہیں باچپا میں بھی ہیں ہر پارٹی میں مگر جب اپنے کینڈیٹ کی بات آتی تو سب ایک ہو کر اس کو کامیاب کرتے ہیں اور ہمارا معاملہ یہ تین ہے تین کا کیا ہوگا میرے بھائی یہ گبر سنگھ شولے پکچر کے تین ہیں یہ سمجھے نہ تیرا کیا ہوگا کالیا تم تین تھے ہم تم سے کہہ رہے ہیں تین نہیں بارہ تیرا کریں گے انشاءاللہ میرے نوجوانوں تم خواب دیکھنا شروع کرو تم اونچے خواب دیکھنا شروع کرو اور وہ خواب پورے ہوں گے انشاءاللہ جو جو لوگ چھوٹے چھوٹے چیزوں کو دیکھتے ان کو کبھی اونچایاں نصیب نہیں آتی جو لوگ اونچا خواب دیکھتے اللہ ان کو اونچائی پر لے کر جاتا ہے جو لوگ مایوس ہو کر بیٹھ جاتے مفلسی ان کا مقدر بن جاتا ہے جو اپنے خوابوں کو پورا رکھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں جو اپنے خوابوں نہیں دیکھتے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے یاد رکھو دولت سب کچھ نہیں ہے سب سے بڑی دولت اگر ہے تو ایمان کی دولت ہے سب سے بڑی دولت ہے تو ضمیر کی دولت ہے سب سے بڑی دولت ہے تو سچائی ہے جس کے پاس سچائی ہے اللہ اس سچائی رکھنے والے کو کامیاب کرتا ہے تو میری آغسی عدو انگزاریش ہے کہ آپ میری ان باتوں پر غور کر اپنا ایک ایک اوٹ کا صحیح استعمال کر درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جب شبو بھائی سابر بھائی ہماری بہن کوشی کا پارمار اور ہمارے یہ تمام جو جمہ دار اگر انشاءاللہ آپ کی دعائیں آپ کا اوٹ رہا یہ ودائق بن کر گزرات کی ودان سبا میں جائیں گے تو شبو بھائی جب باپو نگر کی آواز اٹھائے گا تو گزرات کی ودان سبا کی آواز انشاءاللہ باپو نگر کی جنتہ کو سنائی جائے گی کہ شبو پکار رہا شبو گا تو سابر قابل اوالا کی آواز پوری گزرات میں گون جائے گی انشاءاللہ یہ ہمارا کوشش ہے یہ ہمارا خواب ہے اس کو آپ اور ہم کو پورا کر نہ ہے الیکشن جیسا آئے گا تو سب الزام لگائیں گے ویسی یہ بھی ٹیم ہے وہ دلی کا بولے گا اس کی ٹیم ہے وہ راحول بولیں گے اس کا ٹیم ہے میں کسی کے ٹیم کا پلئر نہیں ہوں میں آپ کے ٹیم کا آدمی ہوں میں جنتہ کا آدمی ہوں میں عوام کا قادم ہوں میں عوام کے ٹیم کا حصہ ہوں اور یاد رکھو دنیا میں کوئی ایسا آدمی اب تک پیدا نہیں ہوا جو عسد الدین عویسی کو خرید سکے یاد رکھو میری اس بات کو تمہارے پاس دنیا کی دولت ہوگی تمہارے پاس دنیا کی طاقت ہوگی تمہارے پاس ہر طرح کی چیز ہوگی مگر میرے پاس جو چیز ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلم کے غلاموں کا غلام ہوگی تمہارے پاس تاج ہوگا تمہارے پاس تخت ہوگا مبارک ہو تم کو تمہارا تاق اور تاج میرے سر پر نالین کا تاج ہے وہی میرا تاج میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ متحدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال کریے آپ کسی کو اوٹ نہیں دینا آپ کوئی اگر پیسہ خرشتا ہے لینا کیا کریں گے لینا کیونکہ بہت حرام کا پیسہ ہے ان کے پاس بہت حرام کا پیسہ ہے لی لینا اور بولنا اویسی بھائی نے کہا تھا دیئے تو لی 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 مگر اوٹ پتھن کو دی لی کوئی بوری بات نہیں دی رہے آپ کیوں نہیں لی لی پندرہ لاکھ اکاؤنٹ بھی نہیں آئے کم سے کم چناؤ میں تو آ رہے نوکری نہیں جئے تو کم سے کم وہ نوٹ تو نکل رہی میرے عزیز دوستو اب ہمارے آج کے جن سوا کے بعد کل سے پورے حضرت ابلیس کے دوست شروع ہو جائیں گے باپو نکر میں ابلیس کے لوگ شروع ہو جائیں گے اے اس کی باتوں میں نہیں آنا وہ جذباتی بات کرتا ہے تم لوگ خوش ہو جائیں گے اس کو اوٹ نہیں دینا سوچ نہ اب نہیں سوچ نہ میرے بزرگ اب نہیں سوچ نہ اب مکمل یقین کے ساتھ آپ اس دیوانے کا ساتھ دو پورے یقین کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ کیونکہ آپ کی بھی کوئی آواز ہونا چاہیے کوئی آپ کے دلوں میں چھپے وے غم کو بیان کر سکے کوئی تمہارے خوابوں کو پورا کہ بیٹے مایوسی کو خریب آنے مد دے حوصلہ رکھ میرے عزیز دوستو میری زدہ اور ماں اور بہنوں یہی چند گزارشات مجھے آپ تک پہنچانا تھا میں امید کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے دلوں میں مندلس کی محبت پیدا کرے گا میں اور وہ محبت انشاءاللہ مندلس کے ودائے کو آپ لوگ کامیاب کریں گے میری تقاریر میرے جذباتی تقاریر یا میرے جملوں سے کسی کے دل میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی ہے دل کو موننے کا کام تو اللہ کا ہے دل کو موننے کا کام تو لطیف کا ہے اور یا مضبوط کریے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے نوجوان میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لڑائی ہم تمہارے لئے لڑ رہے میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کسی کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے مگر میری ایک ہی قائش ہے کہ جب اللہ مجھے دنیا سے لے کر جائے گا تو کم سے کم میرے جانے کے بعد اسد الدین ویسی کی طرح ایک نہیں دو نہیں ہزار نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کھڑے ہو جائیں گی آپ کی لڑائی لڑنے کے لئے یہ لڑائی آپ کی ہے یاد رکھو یہ لڑائی میری نہیں ہے اگر میں حیدر آباد سے گجرات کو آیا ہوں اور آتا رہوں گا انشاء اللہ تو میں اپنی لڑائی لڑنے نہیں آیا ہوں میں آپ کو لیڈر بنانے آیا ہوں میں آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنے کی پوری کوشش کر رہے تو میری ماں اور بہنوں میرے بزرگوں نوجوانوں آؤ مندلس کو مضبوط کرو یہ تمہاری آواز ہے یہ تمہاری پہچان ہے یہ تمہاری طاقت ہے نوجوانوں اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ متحد ہو جاؤ ایک ہو جاؤ چاہے باپو نگر ہو یا کوئی اور ودان سوا ہو مندلس کو کامیاب کریے اور میرے ساتھ نعرہ لگائیے بھارت زندہ بات زندہ بات زندہ بات بھارت زندہ بات نعرہ تقبیر نعرہ تقبیر السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ